بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ٹی وی اور میں ہوں عبرار حسین نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر لاکڈان ختم ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف برطانیہ نے پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل تیز کر دیا پیٹی اے برطانیہ کے صدر رانہ عبدالسطار نے چوہدری رزوان کو پیٹی اے یوتھ یوکے کا سیکرٹری مقرد کر دیا مسیح تقصیدات جاتے ہیں لندن سے سگی بٹے کی اس ریپورٹ میں پیٹی اے برطانیہ کی جانب سے لندن کے مقامی ریسٹرنٹ میں چوہدری رزوان کو پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کا یوتھ سیکرٹری منتخب کیے جانے کے حوالہ سے ایک تقریب کا احتمام کیا کیا اس تقریب میں خصوصی طور پر وزیراعظم پاکستان کے امام نے خصوصی صاحبزادہ آمر جہانگی اور پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے صدر رانہ عبدالسطار نے شرکت کی تقریب میں پیٹی اے برطانیہ کے جنرل سیکرٹری اسلم بھٹا انفرمیشن سیکرٹری جبار فاروق پیٹی اے یوکے وومن ونگز کی سیکرٹری طاہرہ محمد سینئر رہنمہ پی ٹی اے ی حافظ دوسیف زہد بٹی آمر خان وسیم رحمان شاہدہ جرار سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے عودتاروں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مہمان نے خصوصی صاحبزادہ آمر جہانگیر اور پی ٹی اے برطانیہ کے صدر رانہ عبدالسطار نے چودری رزوان کو پی ٹی اے برطانیہ کا یوت سیکرٹری منتخب ہونے پر عزازی شیلڈ بھی پیش کی چلتا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ یوت کے سیکرٹری رزوان چوتری کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے عزاز کی بات ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ برطانیہ کے اندر نوجوانوں کو ایک بلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے چلتا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے پی ٹی اے برطانیہ کے جنرل سیکرٹری آسلم بھٹا انفرمیشن سیکرٹری جبار فاروق پی ٹی اے یوکے وومن ونگز کی سیکرٹری تاہرہ محمد اور پی ٹی اے وومن ونگز کی سینئر رحمہ شاہدہ جرال نے چوتری رزوان کو مبارک پال پیش کی اور کہا کہ پی ٹی اے وہ وہاں جماعت ہے جو ہر ورکر کو اوپر آنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے آپ نے یوکے کے اندر پوری جو یوت ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے عمران خان کے ویجن کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور صرف ساؤتھ میں ہی نہیں آپ نے نورتھ میں بھی ٹرابل کرنا ہے اور وہاں پر یوت جو ہے ہر بڑے شہر میں ایک ایونٹ کریئٹ کرنا ہے اور ہم اس میں آپ کی پوری معاملت کریں گے آج کا ایونٹ ارگنایز کیا گیا تھا اپوائنمنٹ جو رزوان چودری صاحب کی ہوئی ہے یوت کی اپوائنمنٹ بہت ضروری اپوائنمنٹ تھی بہت لوگوں کو موٹیویٹشن کی ضرورت ہے اور آلیڈی ہان صاحب کے منشور پہ پی ٹی آئی کے منشور پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو ہماری اپوائنمنٹ ہے یہ لندن ریجن، ایسٹ آف انگلینڈ اور ایمن ساؤتھ ایسٹ بھی ساتھ ہی ہے تو یہ تین ریجن میں بلکل زبادست اپوائنمنٹ ہے تو میں بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں بولایا یہاں پہ رزوان بھائی نے اور دینر ہمیں کھلایا اید بھی لند پارٹی کا تو آرمنٹ کو بہت بہت مبارک دین چاہتی ہوں کہ وہ یوت کے سکرٹری بنے ہیں ہم چوزری رزوان کو یوت ٹیم کا پریزیڈنٹ مقرر ہونے پر بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ایون دو انٹرا پارٹی الیکشن میں ہم لوگ رنر اپ تھے لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹی کے کسی میمبر کا انتخاب کرنا یہ رنر ستار صاحب کا انصاف کا واقع انصاف ہے اور یہی انصاف عمران خان جس کو پروموٹ کرتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ باقی خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی بھی سوسائیٹی کام نہیں کر سکے گی اور جتنی خواتین آگے آئیں گے کیونکہ خواتین نے اپنے نسلیں چلانی ہوتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کچھ چیز پرانسپر کریں گے ہمیں فوکس کرنا ہے میں ایک بات پھر سب کو بہت مبارک بات پیش کروں نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزیق دیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے لیے چلتا ٹی وی